جی اسلام علیکم فورٹین منٹس ریٹ ایسا پوائنٹ اف کنسرن اچھا مجھے ایک منٹ دو میں صرف ورک آؤٹ کر کے بھی آیا ہوں میری کسٹمری شرٹ ورک آؤٹ کی تو جناب ایک منٹ دو پھر آپ کے سوال جواب میں پرنٹ کروں گا ابھی نہ پوچھنا مجھے پہلے ایک منٹ دو کیونکہ I need to see اتنی درمہ ورڈ سیپ جو نا جس کا نہیں بھی ہوتا وہ بھی شروع ہو جاتا ہے جناب now I realize I'm here without my glasses بڑا پہ کبھی عجیب جیب مسائل ہیں نا سلام دوستے سلام دعا کریں ہم کو والیکم سلام سو پروسیجر یہ ہے کہ میں بیس سوال لوں گا سکرین پر پرنٹ کروں گا اور ایک بندہ ایکی سوال پوچھے گا اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے فری سے مجھے مراد ہے کہ بار بار پیسٹ نہ کیجئے اپنے کمنٹس کو کیونکہ وہ پھر سمجھ نہیں لگتی اور آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب جو بیسک سوال ہے میں میں کوئی جوں گا گرافک ڈیزائننگ سبحان نیکس ویک سے انشاءاللہ زندگی سیدھ رہی تو سٹارٹ ہو جائے کہ آپ کے سامنے ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی تو محمود دوستوں سلام دعا کریں ان کو والیکم سلام آپ اپنی موبائل اپلیکیشن سیل کر سکتے ہیں ایک ویب سائٹ بنے اچھی سی اس ویب سائٹ پر موبائل اپلیکیشن کو فوکس کیجئے اس کے بارے میں لکھئے ڈیفرنٹ بلوگ پوسٹ لکھئے پلے سٹور اور آئی آئی فون آئی ایپل سٹور کا لنک ہو اور اس کے بعد جناب آپ فیس بک ایڈورٹیسمنٹ کریں اللہ اللہ خیر سے اللہ آپ کا رام سے ایڈورٹیسمنٹ ہو جائے گا so that was your first question the second question is صرف کوئی real earning website بتا دیں جس ساری real earning website ہیں آپ get over your سستی اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ real earning ہے کیا کوئی data entry کا کام مل جائے گا copy paste کا کام مل جائے گا آج کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کے پاس ٹائم ہی ہے کہ وہ data entry کے بہت بڑے سکیل کے پروجیکٹس ہیں وہ outsource کریں زیادہ تر یہ اخبارات ہیں یہ اپنے پروجیکٹس outsource کرتی ہیں but nothing beyond this so my advice to everybody is سکیل سیکھے اور سکیل سیکھے کیا کام کیجئے ٹھیک ہے جی second is due to یہ ہوگی جی second sir design cloud پر account ہی prove کروانا سکھا دیں میں design crowd ایک اور پی پر پر آر دو ان دونوں پر کام کر رہا ہوں انشاءاللہ جز بتاؤں تو ابھی صرف دو ہی ہیں third is how can I prove my communication skills how can you say my effective reply on by request میں اس پر طور ٹائم میں دوں گا بہت سے سنیے گا آپ کا effective reply dependent ہے آپ کی communication skills پر اگر آپ کی communication skill اچھی ہے اگر آپ کو اچھا لکھنا آتا ہے تو آپ کے مسائل لکیلی آج کے دور میں ہر ایک کے لیے لکھنا بہت آسان ہے کیونکہ grammarly کا widget آپ کے پاس free میں download ہو جاتا ہے لو جی صاحب آپ grammarly کا widget جو ہے وہ download کریں اور grammarly کا widget download کرنے کے بعد آپ جو بھی لکھیں گے وہ آپ کی spell mistake ٹھیک کرے گا وہ آپ کی grammar کی tone ٹھیک کرے گا اور over a period of time آپ بہتر ہو جائیں گے communication بہتر کرنے کا جو اکھلوتا طریقہ ہے نا وہ آپ پڑھیں چاہے آپ کی e-book چاہے آپ کی paper book مثال کے طور پر میں e-book پڑھنے کا شوقی نہیں ہوں چاہے جتنی بڑی mobile کی screen ہو میرے پاس بڑا laptop ہے جس پہ میں ہوں آج بتا دیتا ہوں یہ iMac ایم apple guy مجھے نہیں اچھا لگتا پڑھنا آپ iMac کتنا پڑھا ہے ٹھیک 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 سکرین کیجئے جو بھی آپ یہ بات کھ ٹھیک سوری ٹھیک ٹھیک پہ مجھے نہیں اچھا لگتا یہ phone ہے اس پہ بھی مجھے اچھا نہیں یہ تو خریہ والا seven ہے یہ ٹویل نہیں اچھا لگتا بھائی جو touch کتاب کا ہے نہیں ہے تو سیکھو کتاب ایک ریسیلچ میں نے پڑھی تھی کہ جب آپ کتاب یعنی کہ پیپر کو آپ پڑھتے ہو یا اس سے جو ہاتھ اوپر پیٹو نہ لکی روکے آپ کا brain بھی ساست کام کار رہا ہوتا ہے کتاب کے touch کو آپ بیٹی نہیں کر سکتے اور کتاب پڑھنے سے آپ کی communication skill بھی بہتر ہوتی ہے آپ کو بہتر vocabulary of words آجاتے ہیں communication skill کیا ہے communication skill دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک selection of words یعنی vocabulary ہوگی تو بولو گے نا اور دوسرا میری یعنی ہوگی بیٹا لاؤو اور دوسرا آپ confidence confidence آپ کو انٹریکشن سے آتا ہے اب جب تو آپ لکھنا شروع کروگے تو you get better example میں سے دیتا ہوں کہ میں دوزار سولہ میں بینگ گرو کا بلوگ سٹارٹ کیا تھا اور مجھے صحیح لکھنا دوزار انیس میں یقین جانے دوزار انیس میں جب میں نے فری لانس کو چھوڑا فل ون یر اور پھر میں صرف بینگ گرو کا بلوگ لکھنا شروع تو میری لکھائی نہ صرف بہتر ہوئی بلکہ confidence بھی بیلد ہو گیا کیونکہ آئی وز گتنگ یوز تو ای 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 گتر ای تو یہ معاملہ میرا کمیونکیشن سکل کا پڑھنے سے اور پھر لکھنے سے بہت بہتر ہو گیا یہ دوزار اب مائک نہیں پروblem کرے گا وہ موبائل پڑھا تھا اس وجہ سے کہا رہا تھا یہ بلوٹوث وہ ہے میرے نزدیک پاکستانی ہوسٹ نہ لیجئے ایک غلطی میں نے کر دی اور مجھے اندازہ نہیں تھا جب میں ویڈیوز بنا رہا تھا اپنے چینل پہ تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اتنا دیکھا جائے گا یہ حقیقت ہے میں کوئی نفس نفسی سے کام نہیں لے رہا موڈیسٹی سے کام نہیں لے رہا تو میں نے ایک ہوسٹ تھا مجھے تو نام بھی نہیں یاد گوگل کیا تو مجھے وہ ہوسٹ نظر ہے اور میں اس کے کو اور لوگوں نے پھر مجھے آکے کمپلین کی کہ آپ نے ریکمینڈ کیا تھا اور اب یہ ہے کہ تو بڑا گندہ ہوسٹ ہے میں پاکستانی ہوسٹ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا جس نے میرے سے ناراض ہونا ہے اس کی مرضی صاحب میرے نزدیک کوشن دے دو میری کمرے میں اور یہ جو جو کو پکڑ کے رکھ 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 شور مچائے گا یہ نہیں دوسرا پتلا والا میرے نزدیک جو اچھا ہوسٹ ہے وہ بلو ہوسٹ ہے میں کوئی ری سیلر کا لنگ تو نہیں دے رہا نا مجھے دے دوں تو کوئی حرج نہیں لیکن میں نہیں دے رہا مجھے لگتا ہے بلو ہوسٹ بہترین اور اگر آپ کو لینک سیٹ اپ کرنا آتا ہے تو آپ کلاود کلون ڈاٹ کام پہ جائیں سی ایل او یو ڈی سی ایل او ڈی ڈاٹ کام یہ کلاود بیسٹ ہے اور اس کا جو بیسک ورجن ہے وہ بڑا سستہ سا ہے تو کلون کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بلو ہوسٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہ کلاود کلون ہے جی یہ 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 بڑا اچھا سا ہوسٹ ہے جو کہ یہ نہیں ہے یار ایک تو سائٹ بھی مجھ پتہ نہیں کہا سمجھ تھی میں نے اس پہ سائٹ ہوسٹ کی بھی ہے اینیو اللی اور یہ پتہ نہیں کون سی سائٹ کھل رہی ہے ان کی اپنی گوگل نہیں صحیح ہوئی تو دوسرا تھا آ آ آ آ ٹھے جو یار ادھر میں کر دیکھ تو میں شاہر نام غلط لے رہا ہوں سم آ آ آ آ آ آ آ تھا سوری کلاوڈ ویس کلاوڈ ویس تھا یار ان کا ایک تھا آ یار آپ کنفیوز ہو جیں گے چھوڑیں آپ ادھر بلو ہوسٹ چلیں آپ نے کون تھا کلاوڈ بلو ہوسٹ بھی کلاوڈ ہے تو بلو ہوسٹ ڈاٹ کام پہ جائیں ادھر جائیں ہوسٹنگ پہ ادھر بلو سارے بیس اگل بلو بلو بیس بلو بلو سالانہ بنے ساتھ ڈالر بڑا بیتری میری فیٹ کاؤ پہ یہ میں نائنٹی 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 بہت بہت شاید ہوگا جم گے میں ازیوم کر رہا ہوں جنریشن زی زی بطر دیکھتی یہ بڑا مزدار سائیہ فور پوائنٹ زی رو ایٹ پہ سالانہ وہی ساٹھ ڈالر پہ آپ کو بہت کچھ دکھنے کو مل جاتا ہے تو اچھا ہے اس کو آپ کنسیڈر کریں you might just like it now the third question is سر ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکنڈ کلاس انشاءاللہ آپ کو گرافک ڈیزائننگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ fourth question is very important is it safe to promote fiverr gig with facebook paid ads کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر facebook اس کو along کر دیتا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ویسٹ کی چوز کریں گے تو آپ کو پیسز زیادہ دینا پڑیں گے لوکل چوز کریں گے تو کوئی بائی سیلر ملیں گے بائی سیلر کوئی اتنا طریقہ نہیں آتا انٹرنیٹ پہ آرڈر دینا اور پھر کسی کو hire کرنا تو آپ کے بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پر مجھے تو کوئی حرچ نہیں لگا جاتا احمد باجوا fifth question how to بڑا important tool ہے صاحب واپس screen پہ چلتے ہیں اور تھوڑا دیکھتے ہیں pinterest کس بلا کا نام ہے تو اگر میں pinterest پہ چلوں ایک second دینا load کر رہا پہ پہ میں جاتا ہوں settings پہ settings پہ جانے کے بعد چیزیں آپ کے لئے بڑی important ہیں جو آپ کو آج تک اکاؤنٹ پھر youtube کا اکاؤنٹ اور ایٹس اکاؤنٹ اب ویب سائٹ پہ اپنی شاپ فائی کلیم کر سکتے ہو ایک کامرس ویب سائٹ کلیم کر سکتے ہو کلیم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ اپنی ایکٹیویٹی پر چلاوگے پنز اچھی سی لگاؤ گے پنٹرس کا کورس میں پورا تفصیل ہے آپ کے لئے آج کل پریکٹس کر رہو تب بھی دیکھ رہو نا ایک دم ایک دن کے اندر چونت نوٹیفکیشن اب میں اس کو پریکٹس کر رہو آج کل بڑا مزا رہا رہا تو میں پہلے جا رہوں کہ فل میری مہارت حاصل ہو جائے پنٹرول حاصل کرلوں پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں کب شب ماروں گا کہ پنٹرس کس بلا کا نام ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے پر ہم نے شوپی فائی سٹور سرچ کیا یہ دیکھو یہ کہتا ہے شوپی فائی ڈراب شپنگ سٹور یہاں پہ میں نے کلک کیا یا یہ سب کچھ دکھا رہا ہے تو میں ایک پہ کلک کرتا ہوں اگر آپ کے سامنے اب یہاں پہ جب مور پہ جاؤں گا تو یہ ڈیریکٹلی مجھے اس کی ویب سائٹ پہ لے جائے گا اور اوپر ٹاپ پہ بھی ویب سائٹ کیونکہ اس نے کلین کی گیا اس لئے نظر آ رہی ہے ایک ایک بلوگ پوست کو شیئر کرو ایک ایک پروڈ کو شیئر کرو اور اس کو اپنی ویب سائٹ پہ لے کے جی وی لری جنوری پہ میں آ گیا جناب اس پہ ڈیمنٹ پہ آ جاتا ہوں سال کے طور پہ اب یہ ویڈیو ہے مانو دو منٹ کے شاپی فائی پروڈکٹ کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ لنک آیا ہو خوبصورت سا ٹائٹل ہو اپنے ایک پروڈکٹ کی پکچر اور ویڈیوز دالو اور بھیجو اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ایک ایک پروڈکٹ پہ اس سے آسان طریقہ نہیں میں بتا سکتا تو ویب سائٹ کلیم کرو اور اپنی زندگی گلزار کرو اچھا جی اسمان اس ایس کین can you please explain drop shipping from alibaba to your local client دیکھو اسمان بھئیہ میرا فوٹے نہیں میرا سٹرنگ نہیں پر میں مدد ضرور کر سکتا ہوں اگر آپ job bit degree ڈاٹ اس پہ اوپر آپ لکھو free loading as we speak سبر کیجئے گا یہ لوڈ ہو گیا اب یہ جو ایک course ہے یہ آپ copy کر لیں میں آپ کو link پہ دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کی بہت مدد کرے گا یہ آپ exactly بتاتا ہے کہ کیسے علی بابا سے آپ نے drop shipping start کرنی ہے ریٹرن میں مجھے آپ سے صرف دعا چاہیے کیونکہ میں سارا وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھا کوئی کچھ کر رہی ہوتا ہوں اور یہ بڑا فیمس جو ہے پروگرام ہے کیونکہ اس کے بیس ہزار تین سو سٹھ 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 سٹھوڈنٹس انرول ہیں اس کا مضب کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں لوگ کوئی رشتہ دار وغیرہ کوئی ہو ٹرسٹ وردی تو آپ پی پیل لے لیں کیونکہ میں وقی چاہتا ہوں کہ لوگ کام کریں ملک سے باہر نہیں صحیح کمائیں اور پیسہ پاکستان میں لے کیسے اب ایٹسی کی بات کرتے ایٹی ایس وائ ڈاٹ کام سال کے طور پر یہ ایٹسی پی ہپ پی ہپ سے آپ اپنی دیجٹل پرادکٹس انکلوڈنگ یور ای بک بیج سکتے ہیں اور بڑا ایمیزنگ قسم کا یہ سسٹم ہے سائن اپ کریں اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پہ پی 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 جائے نہیں آتا تو میری طرح سے جنم میں جائے ہم کیا کر سکتے ہم کچھ خود تو ہل سکتے ہیں نا کہ ہم ایسا بندہ ڈونڈ رہے ہیں جو دنیا سے باہر ہو پاکستان سے باہر ہو اور اس کا پی 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 اکاونٹ ہو میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنائی اس میں نے آپ کو سکھایا کہ فیس بک کو مونیٹائز کیسے کر سکتے کر سکتے نہیں بھائی کون سا مشکل کام ہے آسان سا طریقہ ہے آپ جائیں اور کسی باہر کے پارٹنر کو کریں اور اس کے بعد پیچھ اب یہاں پہ دیکھو پلان یور ای بک پبلیش ہے سل یور ای بک پرنٹ یور ای بک ای گیز یو ہندر ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ لینگٹین اتنا انسٹرومنٹل رول پلے کر سکتے ہیں آپ کے پروڈکٹ یا سرویس کے پروموشن میں کیا آپ کے بہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا میں نے انسٹرگرام میں ریسنٹلی آیف سٹارٹڈ ڈوئنگ آم فوٹاغرفی بلوکنگ اب نیکس ویک سے سٹارٹ ہو جائے گی توریزم ڈوئلپنڈ کے ساتھ کام کر تیس زار بندہ ہے میرے پاس جتنے دیکھ رہے ہیں انسٹرگرام پہ آئے نا فالو کریں مجھے تاکہ آپ میری کاروائیوں کے بارے میں پتا لگے اب انسٹرگرام میں اگر میں اپنی فائیول کی گک کے بارے میں بات کرتا ہوں ایس پوسٹ ایس ویڈیو دیٹ ایس لیس دن ون منٹ یا ایون 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 منٹ تو آئی جی ٹی وی انسٹرگرام ٹی وی بن جاتا ہے یا میں سٹوری دالتا ہوں یا میں آئی ٹی وی میں لنک دال کے سٹوری میں اس کو کنیکٹ کر دیتا ساب میرے پاس بے ریس شوٹ سمجھ لیجی میں آپ کو جواب نہیں دینے لگا اگر آپ ملٹیپل سوال پوچھیں گے کیونکہ آپ اتنے ایمپیشنٹ ہیں کہ آپ میں سبر نہیں ہے تو میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے آپ کو جواب دینے کا اچھا جناب سکس کوششن اکبر نوید کہہ رہے ہیں فیر اور فیلیر کیسے اوورکم کیا جاتا ہے کیونکہ ایک خراب ریویو سے سارا کام مشکل ہو جاتا ہے میں مانتا ہوں فائیور کا الگوریتم بڑا خطرناک اور غلط قسم کا ہے پر آپ یہ بھی تو سمجھو کہ اگر ایک جگہ پہ آپ فیلیر ہو اور سٹارٹ پہ اگر آپ نے فیلیر لے لیا تو کم از کمی آپ کو طریقہ بتاتا ہے to explore اور more avenues more options پھر آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے تو ایک دور نیگٹیو فیڈویک سے پریشان نہیں ہونا پارٹ آف گیم پارٹ آف جرنی ہے ہر ایک کو ملتا ہے سیکس کوششن ایز اکسا ڈیر سر جب ورڈ پریس کا آرڈر آتا ہے فائیور پہ تو ہوسٹنگ ہوتی اور اچھا یہ ہے کہ آپ اپنی ڈسکرپشن میں اس کو بلکل ٹرانسپرینٹلی کلیریفائی کر دیں کہ میری گگ صرف ورڈ پریس کی ڈیویلپنٹ پہ فوکس کرتی ہے خواہ وہ تھیم ہے یا وہ تھیم فکسز ہیں یا بک فکسز میں ہوسٹنگ کا ذمہ دار نہیں نہیں ٹھیک ہے سر اچسی کا گائیڈ کر لیں اس میں پرنٹ فائلز ایڈ ہوتی ہیں اچسی پہ پرنٹ فائلز بلکل ایڈ اچسی پہ نہیں ہوتی اچسی دیجیٹل سوری پہ ہوتی ہیں لولو پہ ہوتی میں ایک لنک آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس لنک کو کا پی کر لو اور اس کی ایک ایک پروڈکٹ کو دیکھ لو تو آپ کو نو طریقوں سے پتا لگ جائے گا کہ کیسے آپ اپنی ای بک پروموٹ کر سکتے ہو یا پرنٹ کر سکتے اور بیج سکتے ہو ہر سائٹ کی مختلف فیز ہے رائٹ تو اتیق و رحمان کا ساتھوہ سوال یہاں پہ سر مجھے آرڈر تو آجاتے لیکن پروجیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے اس کو کس طرح دیکھو خوش خسمت ہو اگر آپ کو بڑے پروجیکٹ ملتے ہیں تو آپ سے آپ کو چاہیے کیا پہلے ہوم وقت کر لیا کرو اب نہیں کیا تھا پہلے تو آپ کرو سٹارٹ لکنگ اراؤن فور پیپل وید سیملر کوالٹیز سیملر سکل سٹ جن کو آپ کانٹیکٹ کر سکو مستقبل میں اور درخواست ریکویشٹ کر سکو اب پروجیکٹ آگیا لیڈ سی ویب ڈولپنڈ کا تو مجھے اب آپ کی ضرورت ہے یہ یہ موڈیونز ہیں یہ آپ کریں گے اور اس کی یہ پرائس ہے کہ آپ اگری کرتے ہمیشہ یاد رکھ رہا کہ جب آؤٹس سورسنگ کرتے اس سارے پروسس کو کہتے آؤٹس سورس آؤٹس سورسنگ لوکل کیا کرو اپنے شہر کا مندل رو تا کہ کل اس کے سام میٹنگ کرنا پڑے کل بلا اپنے دفتر ایتھیکلی الحمدلللہ بڑے ویک ہوتے ہیں بڑی کوشش کروں ٹیوننگ کرنے کے لئے ہر جگہ پہ میرا ایک گروپ ہے لرن فری لانس میں دھشام سرور دھکنوں کو سمجھ نہیں لگتی چیز چیز تھگیاں کہ ایک دفعہ اپنے آپ پر پیسے لگالو ایتھیکل زندگی گزارو سوال کہیں اڈوبی کا کریگ ورژن کی طرح ملے گا میرے فائیور کا لنک یہ شاہ باش دو چلو مجھے آرڈر دو میں تمہیں آرڈر فور آرڈر دوں گا یہ میرا یوٹیوب ہے سب فر سب بندو نائنکین ٹوئنٹی میں ابراہین لنکل نے یہ کام کیا تھا استطاعت سے زیادہ آپ کی پلٹی سے زیادہ کوئی پروجیکٹ آتا ہے اوٹ سورس یا شیخ مجھے ایمیزون پروگرام 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 تو پاکستان کی بات کریں تو دراز ہی ٹھیک ہے ایمیزون نے تو اپنی کمیشنز کر دی سلیش پر ہاں ایک بات کوئی بھی پروگرام اگر آپ ایک چیز پر فوکس کریں میں نے اس پر ویڈیو بنانی ہے اور وہ ایک چیز کیا ہے آپ کی ایمیل لسٹ دیکھو اگر آپ ویب سائٹ بناتے ہو بڑے نکتے کی بات ہے قابل غور بات ہے آپ نے کہا جی گلاب ہے اس کو بیش چاہت ہوں آپ نے کہا اس کی پرائیس ہے بیس ڈالر میں بیچوں گا مجھے مل جائیں گے آٹھ ڈالر دس ڈالر آپ نے لنک لے لیا ایمیزون اسوسی اگر اور آپ اس کو فیس بوک پر ای 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 کسی طریقے سے ویبسائٹ بناتے ہو بلوگ پہ بلوگ لکھتے ہو انسٹرگرام پہ کور کرتے ہو پکچرز ویڈیوز بناتے ہو یوٹیوب کے چینل ہر جگہ پہ مسال کے طور پہ فیس بوک پیج گروپ آپ نے ہر جگہ پہ اس کو پروموٹ کر میرا نام ہے اس برینڈ کا اونر ہوں کیونکہ آپ نے اتنا پیسہ خرج کیا آپ نے بلوگ پوست رکھوائیں آپ نے ویڈیوز پہ ویڈیوز کروائیں انسٹرگرام کی پوست کروائیں پینٹرس کی پوست کروائیں یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائیں فیس بک پیج گروپ پروڈکٹ ہی نہیں رہی ویب سائٹ بنائی اس کے نام اس پہ ڈیفرن بلوگ پوست لکھیں آپ تو گینے کام سے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا ادھر وی اراؤن کان یوں پکڑ لنا چاہیے تو آٹمیٹک یوں بھی پکڑ آئی جائے گا آپ ایمیل لسٹ بیلڈ کریں بس پھر آپ جو مرضی افیلیٹ پروڈکٹ سائن اپ کر لیں آپ جب اپنے سبسکرائبرز کو کہیں آج آؤٹ تمہیں میں بتاتا ہوں آنکھ میں درد ہو رہی ہے تکلیف ہے ایک ایسی پروڈکٹ جس کا بینفٹ یہ کہ جناب اس کے اندر کوئی ایلوپیٹی کی چیز نہیں یہ خالی صاف پانی ہے ارک گلاب ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں بچہ جوان بڑا عورت مرد سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں آئیں آج ہی خرید دیں کیا میں نے سیلز پیچ باری ہے بوس کوئی اس کلپ کا قصہ نکال کے گروپ میں دال دے میں ایک سٹھ کر دوں کیا میں سارے پریشان ہو جائیں گے بیچ کیا تھا بیچوں گا اس کے بعد مجھے پسند آگی کرکٹ وال ایمیل لسٹ بناو برینڈ لائلٹی کرو جتنی بڑی ایمیل لسٹ ہوگی اترہ ہی زیادہ لوگ آکے اس میں آ جائیں گے میرے پاس ایمیل لسٹ جو صرف میں کوہورٹس کرتا ہوں نا اندازہ ہے کتنی ایک لاک پلاس ایمیل لسٹ ہے میری جو کہ میں نے چھے کوہورٹس کی ہیں ایک ایونٹ کیا تھا او ایس پی کا او ایس ایف پی کا اور تین میرے ہو رہے ہیں تیسا تو ابھی چل ہے دو دن سے بیمار تنی کر سکا دیکھ رہو میں اوپر نہیں دیکھ پا رہا کیمرہ میرا اوپر رہے اس کی وجہ کہ مجھے سروائیکل تنگ کر رہے تو اب میں کچھ بھی بیچوں سوچ رہوں کہ میں کوئی ایمیل بیجنا شروع کر دوں کسی کو ہوسٹ بیچوں ایفیلیٹ کی بھائی تم سارے ویب فری لانسر تو چاہی ہوگا تم لوگ تو میں اپنا لنک دوں گا جب بھائی کریں گے بھائی کے پاس پیسے بھائی نے آپ کو فری میں پڑھا ایک روپیہ آپ سے بھی چارج نہیں کیا آپ کسی کو ایک روپیہ ایڈیشنل نہیں دے رہے ہمیں جو فیور نہیں کر رہے پچاس ڈالر پہ خرج کرنے سے میں نے کسٹمر ریفر کیا ہوسٹ کو کیا کرو ٹولز پہ فوکس کیا کرو پھر کچھ بھی بیج دو پرانا سیلز کا بابا جو آج کچھ بھی دے دیں وہ جا کے سیل کر دے گا کیونکہ اس کے پر ٹولز ہیں یہ اتنا ایمپورٹنٹ لیسن ہے پلیز اس کا چنک نکال لو اور مجھے بیج دے نا میں اس کو اپنے پلیٹ فارمز پہ لگوں گا بڑی پتے کی بات ہے اس پہ میں ویڈیو لگ سے بھی بنا دوں گا اچھا جی نوہ سوال نیرہ کہہ رہی ہیں سر پلیز میری بیٹی ہینا سیگل جس کو بٹھائی سال کے اس کا چار مارچ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے لئے پرے کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے اس سے فریکچر ہو گیا ہے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اللہ پاک آپ کی بیٹی ہاں جی نیرو جی اللہ پاک آپ کی بیٹی کو صحت دے تندرستی دے اور ان کو واپس جلزی سکھی کر دے میں اور یہ تمام دیل سو بندہ جو اس وقت دیکھ رہا ہے ہم اچھا جی یہ کوششن میں کونٹ نہیں تھا ایٹھ ایٹھ ایم ایم گرافک ڈیزائنر رائٹ نا کمفر زون ناس فائی ویرز سین پوائنٹ ایم جس وانت نیو نیو تین 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 می ویٹ کلو آتھ سوال کا جواب اب سب کو اس ویٹ میں جو کل سے سٹارٹ گرافک ڈیزائنر اتنی سکا ہوں گا بولا تھا نا آ رہا ہوں تو کل سے میں آ رہا ہوں اب آپ دیکھ ہوتا کیا اوکی جی نائی تیز ہاو ٹو گیٹ آرڈرز آن آپ وقت یہ سب پہ سوال ہوتا دس منٹ لگاؤں گا آپ کے آرڈرز صرف تین لکھنے کا طریقہ ایسا ہو کہ سنم مان جائے مشتاق یوزویزا کہتے آشک سے زیادہ آشک سے زیادہ آشک سے زیادہ یہ کرتا ہے کہ خط کتنا دردناک لکھا گیا ہے بے شک خط لکھنے والا کوئی اور ہو تو پٹ جاتا اگلا بلدہ سو پروپوزل لکھنا ایک آٹھ ہے اور پروپوزل ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی بات اگلے کے دل میں اترتی ہے کہ نہیں اترتی ایک اگلی 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 مارکٹ پلیس گرو ڈاٹ کم فری لانسر وہ جناب خط لکھنے کا طریقہ سیکھیں اچھا پروپوزل گرامرلی ایک امیزنگ ویجٹ آج کے دول میں سب کے پاس فری میں ہے ڈاؤن لوڈ کرو اپنے ٹیب پہ اور اس کے بعد یا شکر دوسری بات آپ کا پورٹ فولیو اور آفر بہت میٹر کرتی ہے پورٹ فولیو آپ کا اٹریکٹیو ہے تو آپ کا کام جو ہے سپیکس وولیم about who you are پورٹ فولیو اس لئے کہتا ہوں کہ بیگنر انویس تین یا پانچ اچھے پورٹ فولیو بناو پر پورٹ فولیو دو ایک مہینے لگا کے اتنے پیارے بناو چاہے لکھائی ہو چاہے گرافک ڈیزائننگ ہو چاہے ویب ڈیویلیمنٹ ہو چاہے موبل اپ ہو کہ دیکھنے کے بعد مجبور ہو جائے کہنے پہ یہ بندہ اپنا کام جانتا ہے جو ٹیکس لگ رہا ہے اس کی پرسنٹیج ٹین پرسنٹ لگے گی جی جنائی کے بعد ابھی تو کوشش کریں کہ نہ ہی ہو پریہ میں امپورٹنٹ سوال ہے ہماری کوشش ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب ابھی تو وہ بیمار ہیں اللہ ان کو صحیح زندگی کامیاب کرے یہ میری ہر پرائیم منسٹر کی یعنی کہ پاکستان کپڑی پرائیم منسٹر ہے جیسے گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو ایک خلافات اپنی جگہ اس وقت مشکل وقت ہے اور ان کے لئے دعا گو ہیں ہماری کوشش تھی کہ کمینگ ویک میں ہماری ملاقات ہو جائے کچھ لوگوں کی آئی ٹی کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں پر وہ چونکہ پرائیم منسٹر کارنٹین میں دو دین ہفتے تو رہ گی بات اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی یہ مدہ ہم وہیں سے اٹھائیں گے جہاں پر بات ختم ہوئی ہے ہم نے تو ایکسپورٹس ہے یا ٹیکسٹیل ایکسپورٹس ہے جہاں پہ اپنی چیزیں مجھ ٹیکسٹیل پہ آپ نے ایٹی پہ کس پات کے ٹیکس کریڈ کے پاتے دکھا رہے ہیں اتنا ڈراما چلی گی گز گز ٹیک آئی ایم ایف آپ پہ بہت پریشر ہے تو آپ دو منٹ کے لیے ہمیں کانفیڈنس ملیں ہمارے پاس منشاللہ اتنی فورس ہے کہ ہم اگر اس کو موبلائز کریں اس کو کام کرنے دیں اللہ کے حکم سے یہ مسائل کر دے گی ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرور نہیں دو لاکھ ویوز کر گی تو پہنچ گئی گئی نقی سے اچھا انڈسٹری رو لی اب شور میں چاہ رہی ہے رونے سے میری بات کرتا لوں آخری دن تک کیونکہ میرے نزدیک اگر یہ لگ جاتا ہے تین پرشن کریڈٹ کا مطلب ہے آپ کمیشنر کے رحمو کرم پہ پہ کمیشنر آپ مملہ کرے ٹیکس کمیشنر وہ کہہ جی پروف کرو آپ نا پروف کر سکیں تو ٹیکس تو لگتا ہی لگتا تو دعا کریں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تین ایس ای نید ویب سائٹ سر مجھے انفرمیشن دیں اتنے میں بنا گی اور ڈومین انپورٹنٹ ہے جو بھی جو بھی جاب کو کنٹیکٹ کرے ویب ڈولپر ہو اور ہوسٹنگ کا پیکج انکلوڈ کریں تو ان کی مدد کرتے لو جی آج آپ کلائنٹ بھی دے دیا یہاں پہ سر اس فیس بک مونیٹیزیشن آن پاکستان جی بلکل آپ پاکستان میں آن نہیں ہے لیکن اگر آپ باہر کے ملک سے کوئی ایڈمن ایڈ کر دیں اپنے فیس بک پیج پہ تو وہ مونیٹیزیشن انیبل ہو جائے گی الہمت نہیں ہے الہمت نہیں ہے وسیم بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ان کا تعلق انڈیا سے ہے پڑے خوبصیرت انسان ہے ہر پوسٹ پہ ہر سیشن پہ ماشاءاللہ ان کا کمنٹ ہوتا بڑا جو ہے نا ڈیلی جنٹ لی ویڈیو کو دیکھتے ہیں آ 11 is after removal of tax exemption پاکستانی freelancers can't compete with international market also it companies will move ڈا نہیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا سبر کی جی کچھ بھی نہیں ہوگا ہم بھی نہیں گے میں بڑا optimistic ہوں اور hopeful ہوں جی انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا 12th is محمد مسود i was learning wordpress months ago but now i got distracted and interested in v amazon there's no harm in it v amazon is actually very good thing go for it اس کو میں کانٹ نہیں کارا 13 question میں google copy paste work جی اچھا ہے کریں گوگل cloud کیسا ہے ہوسٹنگ اچھا ہے اس کو بھی میں کانٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں چاہتا کہ زیادہ سے زیادہ اچھے سوالات کے جواب ہوں quick books کے بھی میں کچھ نہیں بتا ساتھ کیونکہ میری expertise نہیں ہے میرا جو کام آتا نہیں میں اس کے بارے میں کیا بات کر جی بات خان مائی کوششن اس ویڈیو انیمیشن وی اے کیونکہ جب ایڈوب آفٹر ایفیک اور پریمیر پہ آپ ہاتھ دالتے ہو اور اگر آپ کالٹی کام کر لیتے ہو تو آپ کی ڈیمانڈ بہت پڑ جاتی کیونکہ ہر کوئی ویڈیو بنا رہا لیکن ہر کوئی ویڈیو ایڈیٹ کرنا نہیں آتی ویڈیو پہ ایفیکٹس دالنا نہیں آتی سو گو فور ایٹ ہر گرافک بیزائنر کو اگر وہ ایڈوب سیکھ لیتا ہے ایفیکٹس میں لائن ورک کو لے کے آنے اور کام کرنے میں بڑی حسان ہو جاتی سیم گوز طریقے سے سیکھو اور الیلسٹریشن سیکھنے گے بات جاؤ جی سکائز آل یورز ورلڈ آل یورز اور جاکے ایڈوبی آفٹر ایفیکٹس سیکھ لو اب مجھ سے یہ پوچھنا یار فلمورا پہ بھی ہو سکتا وہ اس طرح تو بہت ساری سائٹ پہ ہو دیتا آفٹر ایفیکٹس سوشل 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 is another very diligently comment throwing friend from انڈیا دادہ میں چھبیس ریویو گین کی ہیں کیا میں اب کی پرائس انکریز کھا ہاں گریجول انکریز کر تو کوئی حرش نہیں پر اور کچھ چینج نہ کر نہ ٹائٹل وغیرہ کچھ چینج نہیں کر اور انہوں نے اپنی فیلانسی کی جنی ماشاءاللہ سال میں اتنی بڑی بڑھائی ہے صرف ویڈیوز دیکھ کمینٹ دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا صرف یہ ویڈیوز دیکھتے ہو ایک ایک ویڈیوز دیکھتے ہو اور آج دیکھو کدھر پہنچ گئے اوپر والے خاص کرم کیونکہ محنت کرنے والے لوگ آپ بھی محنت کریں آپ بھی انشاءاللہ پہنچیں گے اچھا کل پرسو پرسو فرائی پرسو تھا نا فرائی سیٹر سنڈے پرسو تھا یار ایک بڑی امیزنگ سٹوری پتہ لگ یہ لڑکا ہے سرگودہ کا اور ہنڈرڈ کے کر گیا اب سو مائی ایڈوائنس تو یو نسطفہ ہے سپن نیکس تو یئر آن بلاغ دونوں کھٹے اٹھ جائیں گے بلاغ بھی اٹھ جائے گا یو تیب اٹھ جائے گا فری لانس جو ہے وہ جو بھی آل نائن سرورس دے رہے ہو الگ بات ہوگی پتہ نہیں فری لانس کرتے ہو دے رہے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا سرورس ہے تو پروڈکٹ تو نہیں بیچ رہے ہوگی سرورس ہی دے رہو نا اب بھائیس آپ بلاغ گنگ اور یو ٹیو بہت گو بھائی بلاغ لکھو یو ٹیو کی ویڈیو امی بیٹ کر دیا کرو ایک چانس دے رہے اپنے ریٹر کو کلک کرے اور جا کے یو ٹیو پہ ویڈیو موچ کرے سبسکرائب کرے چینل کو تو اگر آپ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ کی ملٹیپل سورس آف انکم ہوتی ہیں تو آپ اپنے ایک فیر چانس دے رہے رہو گرو کرنے کا اور ملٹیپل سورس آف انکم انٹرنیٹ بیس ہو دو سونے پہ سوگا کیونکہ آپ ڈالر مل رہے مسٹر گائید ہم تم کو ڈالر دیں گا ڈالر کا مطلب ہے بلوگ ڈالر کا مطلب ہے ڈالر کا مطلب ہے ڈیجیٹل پروڈکس ڈالر کا مطلب ہے سیلنگ ای بکٹوریل ڈیزائنر فائیور آئی وانٹ ٹو موو ٹو اپوک گرو اپوک اپوک آسیف دی ریزن وائی سی اپوک اس بکوز نمبر اپوک پہ کامیابی صرف ایک اٹریبیوٹ پہ ڈیپنڈنٹ ہے کھل کے کھلو کمپیٹیشن تو بہت زیادہ ہے نا تو آپ ایسا تین دفعہ خرید لگا حرمی نے ایٹی انٹو تھری ایس ڈو ہنڈر ڈفورٹی کنیکٹ بچ ایوینچلی گیوز اس چینس تو ٹھو ڈیز ڈو ہنڈر ڈفورٹی آرڈ کنیکٹ آر نو لیس دن ہنڈر آر پروپوزل شور کہ اب اترے تو لکی ہوتے ہی ہیں کہ جاتے ہیں اگر آپ میرے بزنس ڈیویلپرن ٹین کی طرح نلائک ہیں پھر تو آپ خرچ کرتے رہے ہیں کیونکہ وہ میں نے گروف پلاو ہے گروف کسی کام کا نہیں ہے اتنی بڑی پروفائل دیکھے بھی اگر گروو ڈاٹ کام سے کوئی نہ کام کر سکتے تو میں اس کو کیا اچھے طریقے سے ہر پروپوزل میں بتائیں کہ وائی یو آل رائی ٹینڈی 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 بھی سٹوڈنٹ کیا کرے میں آپ کو کہ اس ایسے کونٹنٹ رائٹر گو آن فائی ور کری سپریٹ سیون گگز دیکھنا آرڈر آنا شروع ساری ساری ساتو ساتو گگز آپ جو ہیں وہ کونٹنٹ رائٹنگ آرٹیکل رائٹنگ بلاغ گگ رائٹنگ پر فوکس کرو ویب سیٹ ایک ہوگی ہے تو یار ہور سے ری سیٹ کرالو ویب سیٹ میں کون سا کو پاکستان کا دنیا کا نیوکلئر ڈیٹا پڑھا میری ہاں ہم نے تھوڑا کام کر رہا تھا کہ وہ ایک نو پر ہونے کو کچھ بھی ہو جاتا ہے بڑی بڑی سیٹ ایک ہو جاتی ہی کتی دفعہ سنا ہے گوگل سے ڈیٹا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے یار اتنا ٹینشن لگو کوئک بکس کا سمائل صاحب آپ سے پہلے بھی کسی دوست نے پوچھا تھا میں کوئی کونٹی کونگا اب تک پند رہی ہیں کوئک بکس سیکھیں مجھے چونکہ نہیں آتی کوئی 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 میرا یہ فوٹے ہے میری لینڈ کینیڈا بک کیپرز کی بہت ڈیمانڈ ہے آپ اب وقت پہ جاؤ اپنی پروفائل اچھی سی بناو اور بے چک گرو ڈاٹ کوم پہ بکس کے بہت اچھے پروجیک میں جاؤ بے چک سکائی ڈیورز ٹھیک جی جس سیکسٹین ایکشلی میں اس کو کونٹ نہیں کروں گا سولہ پہ گرافک ڈیجی مارکٹنگ دو لگ دنیا گرافک ڈیزائنگ کا مطلب ہے آپ کریئیٹیو ہیں ڈیجی مارکٹر کا مطلب ہے آپ کروباری ہیں آپ پیسہ دیکھ رہے ہیں ایک ایلیمنٹ تو ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہو بائی ہلپنگ ڈیم ان گیٹن نو اور رہے ہیں میری مطلب ہے اللہ پیم ڈیم 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 because you want to make money whereas graphic designing is about unleashing your creativity and transferring your design in your mind's eye into a reality into a you know something that can be seen in a fine you know actual productive form don't know luck fields it's like you know motorcycle is going to be done with roadway right here is a lot of different things you know it's like if we have trending topics for blogging do you know that blog can be content where to collect it's an easy way for you to see my screen share it with you شیئر کرتا ہوں یہ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لے ہشام سرور سرچ کرو اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لے سو فار اگزامپل اگر آپ جاتے ہو اور سرچ کرتے ہو ٹرینڈنگ ٹاپکس کو یا جو چل رہا ہے آپ یہاں پر سرچ کرتے ہو کی ورڈ مسال کے طور پر فری لانسنگ اکے فری لانسنگ میں آپ کی ورڈ پہلے سرچ ہونے دو لوڈنگ ایز بی سپیٹ یہ کہتا ہے آپ کے یہ سرچ والیوم ایک لاکھ دس ہزار مہانہ امریکہ سے یہ امریکہ ہے ہمیں یہاں پہ اس کو پاکستان کر کے دیکھوں میرے خیال میں اکری آپ تو انڈیا سے ہوگے شاید ایف ایم ناٹ مسٹیکن پر اینیویز میں ذرا پاکستان سرچ کرتے دیکھتا ہوں فری لانسنگ اب میں سرچ کا بٹن دبا رہا ہوں تو نووے ہزار لوگ پاکستان میں سرچ کرتے ہیں فری لانسنگو اب یہاں پہ کی ورڈ فری لانسنگ فری لانسنگ یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ سارے وہ پوسٹ ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس پرٹیکلر ٹاپک پہ یہ آپ کو فیر بٹ آف آئیڈیا دے دیتی ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک ویب سائٹ کترے کی ورڈ پہ رینک ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ میں اگر کی ورڈ کے کولم پہ کلک ہوں تو سارے کی ورڈ نظر آ جائیں گے جس اس کی ورڈ پہ یہ رائر روب ڈاٹ کاؤن انڈیکس ہے یہ بڑا امیزنگ ڈول ہے اوبر سیجیس کا میں سب کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ ضرور اس کی ورڈ پہ فوکس کریں یہ سائٹ کھلی بھی ہے رائر نوب اور اس کے نیچے اس کے کی ورڈ نظر آ رہے ہیں اور تو اور یہ بیک لنکس بھی بتاتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی آج کل کیا چل رہا ہے نا آج کی دور میں کیا چل رہا ہے مددد پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا چل رہا ہے تو دو طریقے ہیں جی میں ابھی سوڑ میں کسٹن پہ ہوں پریشان نہ ہونا جاتا چاہے گوگل ٹرینڈ ایک طریقہ ہے گوگل ٹرینڈ پہ جب میں جاتا ہوں اور گوگل ٹرینڈ پہ میں سرچ کرتا ہوں اب یہاں پہ میں سرچ کروں گا فری لینسنگ کو جی فری لینسنگ میں نے کیا سرچ فیچنگ ان ریزلٹس ایز وی سپیک تو وہ کہتا ہے کہ امریکہ یا باقی ممالک میں نے فیلال امریکہ ہی رہنے کیا اب چلو پاکستان در ایک سکنٹ تو میں نے پاکستان سرچ کر لیا جی ٹھیک ہے اب یہ دوبارہ ریفریش ہوا اب وہ مجھے لاسٹ ویل منس میں بتا رہا ہے کہ کہاں کہاں ریجن میں کیا کیا ٹاپکس چل رہے تھے جو کہ ٹرینڈنگ تھے سوفیئر ڈویلپر اککوپیشن پیپل پرار یو ڈیمی سافٹل اور پھر یہ کی ورڈ فری لینسنگ مینز ٹاپ فری لینسنگ کنٹریز اور یہ لوگ سرچ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ لوگ ایمیج کے سرچ کر رہے ہیں نیوز کے سرچ کر رہے ہیں اور یو ٹیوب کے سرچ کر رہے ہیں پھر آپ کیٹگریز پہ کلک کرو تو وہ آپ کو ساری کیٹگریز بھی دکھا دیتا ہے گوگل ٹرینڈ is another amazing way of finding your ٹرینڈنگ ٹاپک آخری طریقہ بس سومو بس سومو ڈاٹ کام پہ جائیں بی یو ڈی 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 ڈاٹ کام یہاں پہ آپ سرچ کریں فری لینسنگ ٹھیک ہے صاحب تھوڑا سا ذرا ریزلٹ لانے میں یہ ٹائم لے گا اب یہاں پہ جب یہ آ گیا تو یہ ساری ویب سائٹس ٹرینڈنگ redes ڈی 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 ڈڈی ڈل سی ڈی 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 ڈسین اللگ اگر سٹ pro ٹرینڈنگ میڈ ٹاپک آ aa بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ 桌ع remedian range بaghzus ڈی 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 ڈیñ اب اس ٹرینڈنگ پہ جب کلک میں نے کر دیا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ چیزیں ٹرینڈ ہو رہی ہیں ان پوری دنیا میں فیلہات یوٹیوب ہے ویب سائٹس ہیں سو ان سو فورت ہے اب میں نے ٹرینڈنگ بائی کانکری میں میں نے لیف سائٹ پہ کلک کیا نیوز پہ نیوز پہ میں نے کلک کیا تو وہ کہتا ہے یہ یہ ٹرینڈنگ نیوز ہیں جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں کانٹم باس پتہ نہیں بارٹر پٹرول ان سو ان سو فورت اب میں یہاں پہ کی ورڈز پہ آ جاتا ہوں کی ورڈز پہ جب میں نے کلک کیا اور سٹارٹ ٹرائل یہ ایکچلی تھوڑا سا پیٹ ورڈنگ ہے تو نوٹ شور یہ چلے گا جب میں اس کو سٹارٹ ٹرائل کروں گا تو اس پرٹیکلر کی ورڈ سے ریلیٹیب جو جو ٹرینڈ ہو رہا ہوگا یہ آپ کو دکھا دیتا ہے تو اس طرح آپ تین سائٹس یوز کریں نمبر ون ایس اوبر سجیسٹ نمبر ٹو ایس گوگل ٹرینڈ نمبر ٹری ایس بس سو مو اور بتاو جائے سیمٹین ٹھ کوششن انزہ انزہ یہ ساب پوچھ رہے ہیں سر فریلانسرز have issues with payment withdrawal why not you work on such platform along with you that the car on somewhere i am on it bro i am on it اچھا جی ایم سی ایسٹوڈنٹ کہتا ہے can we freelance our انڈرویڈ اپلیکیشن مطلب وائی نوٹ کیسے منا گیا آپ یہ کوئی سوال کریں اوکے جی سیونٹینٹ کوسچن اس کو انکلوڈ کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے نہیں انکلوڈ کریں گے میں نے ان کا پہلے جواب دیتے اس لیے یہ نہیں انکلوڈ کروں گا ایم اگرائفک ڈیزائنر تھری ایز ور شوڈ ای لرن آفٹر گرافک ڈیزائنر میں جواب دے چکا ہوں اس لیے یہ نہیں انکلوڈ کریں گے فائیور اور اپوک بگنر کے لیے فائیور یاد رکھنا بگنر کے لیے فائیور ساتھ کی ساتھ گیگز بناو اور اس کے بعد افوک بھی ساتھ ساتھ چلا لو کوئی خرج نہیں سو فائیور شوڈ بی یور سٹارٹنگ پوائنٹ اور پھر جناب افوک پہ بھی جائیے ایٹینٹ ایز اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایسیو یوٹیوب سے سیکھ رہا ہوں نیل پٹیل سے اور انٹرنشپ کوئی بھی صاحب اگر ایسیو کرانا چاہتے ہیں اپنی سائٹ کی تو اویس صاحب کو کو ہائر کر لیں کوئی مسئلہ نہیں نو پیدابلم کیوں مجھے بعد میں گالیاں دینی ہیں میرے بھائی محنت کرتے رہنا so the 19th question is that i will spend some time in explaining this علی کہتے ہیں آپ سے inspiration لے کے medical چھوڑ کے freelancing اور آئی ٹی کی طرف دیکھو it's okay you need to understand freelancing اگر صحیح طریقے سے ہو جائے تو بہت پیسہ ملی جاتا ہے اور جو element ہے نا human interaction کا یار وہ ختم ہو جائے گا آپ کی زندگی میں if you are someone who likes interacting with people human to human interaction تو medical فیلڈ کو ساتھ ساتھ چلا لو تو کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی بھی پروفیشنل لائف چاہے آپ کا گورمنٹ دارہ ہے یا کچھ بھی ہے کیونکہ فریلینسنگ میں آخر کار آپ اور آپ کا کمپیوٹر رہ جائے گا میں اور میرا کمپیوٹر اور اکثر یہ باتیں کرتے ہیں میرے مامو میں بہت انسپائر ہوں ان سے تو پنجابی میں ایک بات کرتے ہیں پتر کمانا ٹھیک ہے پر کمانا دے بات اسنو خرچ کرن آستے ٹائم بھی تے ہونا چاہید ہے نا which means کہ everybody can make money one way or another but you got to have time to spend that money on yourself if you can't do it on yourself that money is good for nothing there are a lot of combs you know lot of stumbling blocks and hindrances when it comes to virtual world move wisely میں تو کہتا ہوں دونوں سالسا چلاو abdullahi assalamualaikum sir i think you should teach the business practically you should take fee you should introduce a freelancing course sorry to say i watched a lot of videos for you they have nothing ach you have a lot of fiverr up to n n kala d guru dot com freelancer dot com proposal bhej n ka tariqa sat rangi fiverr pay order lena buy request kishe bhej t then to a push play list n d kima k benefit out proud d to have sik k sik sik k k sik k sik learn freelancing with hisham server in shal lah m d n kone 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 sik website my to fokus karunga that is uber suggest joh min api dkha hi hai freelancing lekha search hi to uber suggest is the best ab jay and focus karen sik sik karen sik 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 chau ga wohi choose karunga hurrah this is very interesting question ach wajahat آپ sik karen principle thwoda sabr kur agar sahih keyword analysis kia to rank ho jay ki buy request pager haroz din ki ds buy request buy offer hai wahan bhaja karen so 20th question is sir her koi freelancing karen raha to یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا نا یہ losers approach motor presence نہیں rakhni handful number میں ایک سال سے میں نے ایک بندہ fire نہیں کیا میری team میں نکموں کی list ہے لیکن یہ ظرف نہیں ہے صاحب pandemic آیا تو میں ان کو گھر بھی ایک سال سے جنہوں نے کچھ کام بھی نہیں کیا یہ لیکن کچھ earn بھی نہیں کر دیا ان کو reality چیک بھی دکھا دو تو کانیا لیکن کام نہیں نکال باقی ساری team work from home کر رہی ہے اور اچھے اچھے کام کر میرا ایک developer ہے اور وہ rock star ہے ما شاءاللہ اتنا کمال کا developer ہے کہ اتنا امپریس ہوں سے فہد نام ہے اس کا فہد مبین کمال کا آدمی ہے امیزن developer دنیا remote کام کی طرف جا رہی ہے دنیا work from home کی طرف جا رہی ہے یہ freelancing ابھی اور بڑے گی آپ سوچ کو بڑھا کریں دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے اچھا جی virtual world آج اس رہی میرے سروائیکل بہت تنگ رہا ہے میری بیگ کے سار تو میں use کر رہا ہوں کیمرہ اس کا آئی میک کا نا وہ ادھر رہا ہے یہ لیول اس کا اور میں یہاں پہ بیٹھوں سیٹ پہ جو اوپر دیکھتا رہا اس نے مجھے چکر آنے شروع گئے میں نے ٹیم کو کہا کہ اچھا سا موبائل لیا تو نہیں موبائل نہیں لیا ہو کیا کہتے ہیں اس کو ٹرائپوڈ لیا اس لیول تک رہے یہاں پہ جب یہ رہے گا اس لیول تک یہ یہاں سے پھر مجھے اس دیکھ رہے میرے چکر نہیں آئیں گے ایک دن دے دو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے کپی رائٹنگ جاؤ دیکھو سیکھو پلیلس پڑی ہے آج کے بیس وال پورے میری طبیعت کیونکہ تنگ تا نور نومن فائیو کیا ہے تم بار بار کمنٹ کری مجھے معلوم ہی نہیں اس کے بارے میں پرحل یہ اب زیادہ ہو رہا ہے گیرے میرے سرکل سرکل بیسی کانسی میری پلیلیس دیکھ لو لرن فری لینس سنگ وید ہشام سرور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے دیکھو تو صحیح سو ویڈیو س کرپٹو کرنسی انشاءاللہ سون میں شبیس کو آنا ہے رافے نے رافے بلوچ نے جو اتھیکل ہے تو اس کے ساتھ میں نے کچھ بات چیت کرنی ہے ایسی کرپٹو سر میں تو زیشان بھائی کو بھی لے کیا ہوں ادھر ان سے بھی ایک کام دیکھانی اس سے پہلے بلکل ہی سب کچھ گھوم شروع جب پرانی فلم میں نہیں ہوتا تھا جب اس کو پتا لگتا تھا کہ اس کی قریب نسل ایک سی اور کے ساتھ اس کو ایسے کمرہ گول 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 گھوم شروع ہو جائے مجھے جانے دو یار سروائیکل شروع ہو سروائے